بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مخترم بہنوں اور بھائیوں امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے اپنی اس بیان کے اندر اللہ رب العزت کے قرآن کریم کی ایک آیت کے ساتھ اللہ رب العزت کے دو نام ملانے سے کیا وظیفہ بنتا ہے اس وظیفے کی آپ کو کمالات بتاؤں گا انشاءاللہ اس کمالات کو سننے کی برکت سے آپ لوگوں کا خوب دل کرے گا اور خود دل کرے گا کہ ہم اس وظیفے کو لازمی کریں اور اپنی زندگی کو اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں جو ان میں برائیاں ہیں ان معاملات کو اچھائیوں میں اچھے کاموں میں بدل لیں انشاءاللہ آپ کا یہ دل ضرور کرے گا اپنی اس وظیفے کو بتانے سے پہلے میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کی آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے اور آپ حضرات جو ہم آپ کو روزانہ وظائف اچھے اچھے بتاتے ہیں آپ ان کی نوٹفیکشن حاصل کر سکیں تاکہ آپ اپنی مسائل کو اپنی زندگی کے اندر پیش آنے والی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کا حل کر سکیں میرے محترم بہنوں اور بھئیو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنا نام خاص دوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمٹ میں اپنا نام بتائیں انشاءاللہ آپ کا نام خاص دوں میں شامل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو اگر آپ کوئی وظیفہ چاہتے ہیں یا پھر کسی چیز کے متعلق جو ہے وہ کوئی گفتگو چاہتے ہیں یا پھر کسی چیز کے متعلق کوئی معلومات چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمٹ میں بتائیں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق آپ کی رہنمائی کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے میرے محترم بہنوں اور بھئیو جو میرا آج کا آپ کو وظیفہ بتانے کا مقصد ہے وہ ہے یہ کسرت کے ساتھ پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں کسرت کے ساتھ پڑھنے سے ہمیں کیا کیا اس کی فضیلتیں ملتی ہیں اس کے متعلق آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اس چیز کا معمول بنا لیں کہ ہم نے کسرت کے ساتھ یہ پڑھا کرنا ہے اگر آپ یہ معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے معاملات بدل جائیں گے آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی آپ جس مقصد کیلئے بھی اس وظیفے کو کریں گے جس مقصد کیلئے بھی آپ اس وظیفے کو شروع کر دیں گے پڑھنا اللہ تعالیٰ آپ کے اس وظیفے میں آپ کو کامیاب بنا دے گا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو بدل دے گا میرے دوستو قرآن پاک کے اندر ہے اللہ بذکر اللہ وتطمئین القلوب کہ اللہ ہی کے ذکر میں جو ہے وہ دلوں کا چین ہے تو جب بھی بندہ کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس میں اچھی اچھی نیتیں کرے کہ میں جو بھی وظیفہ کر رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لئے ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ہے اس کے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لئے ہے تو جب آپ ایسی اچھی اچھی نیتیں پہلے کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیتوں کے سواب کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آپ کے معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا ایک عورت کا بتانا ہے میرے دوستو کہ وہ عورت بتاتی ہے کہ میرے گھر کے اندر تنگ دستی فاقہ اور بہت سی پریشانیوں نے گھیر لیا تھا میرے دوستو جب بندہ پریشانیوں کے معاملات میں گھیرا جاتا ہے پکڑا جاتا ہے تو وہ بندے کا بندہ بہت سے ایسے کاموں میں پڑ جاتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے جیسا کہ تنگ دستی تو یہ ایسا ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ کفر تک بھی چلا جاتا ہے کیونکہ بندے کو جب تنگ دستی آ جاتی ہے پھر بندہ جو ہے وہ بہت سے برے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے شراب خور ہو جاتا ہے حقیبت کرنی شروع کر دیتا ہے حلال لکمہ چھوڑ دیتا ہے حرام کھانا شروع کر دیتا ہے تو بندہ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی گھر کے اندر کافی پریشانیاں آ جاتی ہیں تو میرے دوستو گھر کے اندر اگر پریشانیاں آ جائے تو ہمیں ان کا ڈھٹ کر سامنا کرنا چاہیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کے مقابلے میں اپنی زندگی کے اندر برے اثرات مرتب کر لیں برے چیزیں جو ہیں ان کو اپنی زندگی میں لاغو کر لیں بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم زندگی کے اندر اپنے تمام مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں پانچ وقت کی نماز ادا کریں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے مقاصد کو بیان کریں کہ مالک و مولا ہمارے مقاصد میں ہم کو کامیاب بنا ہمارے مقاصد کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب بنا پیارے حبیب کا صدقہ دیجئے ان کا وسیلہ پیش کر جو ہے وہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی دیئے اللہ تعالیٰ کو کرم فرمائے گا تو میرے محترم بہنوں اور بھائیوں میں جو آج آپ کو وظیفہ بتایا ہے حسبناللہ ونعم الوکیل یا وارثو یا نصیرو یہ پڑھنے سے اگر آپ کو کوئی معاملہ لائک ہو جائے کوئی پریشانی لائک ہو جائے کوئی بھی آپ کے گھر کے اندر بھی اگر کوئی پریشانی آ جائے تو میرے دوستوں آپ اس کی کسرت کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد اس جل آپ کے گھر کی پریشانیان چاہے وفاقہ ہو چاہے تنددستی ہو گھریلو پریشانی ہو لڑائی جگڑے ہو چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو چاہے میرے دوستوں آپ کے کاروباری مسئلہ ہی کیوں نہ ہو آپ تسرت کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیں کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام زندگی کو بدل کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ آپ کے مقاسد میں آپ کو کامیاں بنا دے گا ایک عورت کا ایک واقعہ میں نے سنا ہے جو عورت ہے وہ بتاتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ فاقہ تھا ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ حالات خراب تھے کہ میرا شہر جو ہے وہ بہت زیادہ میرے ساتھ جو ہے وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا میرے جسم پر نیل پڑ جاتے یعنی نشانات پڑ جاتے جو وہ مجھے پٹائی کرتا تو میں بہت پریشان تھی حتیٰ کہ مجھے میرے محلے والے میرے قریبی میرے عزیز میری دوستیں ہر بندہ جو ہے وہ مجھے پاگل کہہ کر پکارنے لگا تو میں بہت پریشان تھی ایک دن میں نے یہ وظیفہ جو میں نے آج کو بتا رہا ہوں اسی وظیفہ کی وہ برکت بتاتی ہے کہ میں نے اس کو کسرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا ہم نے کسی نے اسے پوچھا کہ تمہارے گھر کے اندر یہ محول کیسے بنا یہ گھر کے اندر تنگ دستی فاقہ گربت گھر کے اندر پریشانیوں کا محول کیسے بنا تو وہ بتاتی ہے کہ ہمارے پہلے حالات بہت اچھے تھے مگر اچانک سے ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی جو ہے وہ ہم سے کوئی غیبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی جس کی وجہ سے ہم پر عذابات آیا اللہ تعالیٰ کے جس سے ہم پر فاقہ تنگ دستی اور غربت جو ہے وہ چھا گئی تو اس عورت کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے پختہ یقین کے ساتھ اپنے مراد کو اپنے عمل کو جس مقصد کے لئے میں نے پڑھنا تھا میں نے اس مقصد کو حاصل کرتے ہوئے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا میں نے کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وظیفہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں نے کسرت کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا اللہ رب العزت نے مجھے اتنا رزق دیا اتنا رزق دیا اور اتنی میری حاجت کو پورا فرمایا کہ میرے غمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنا رحم اور کرم فرمائے گا اس وظیفے کی برکت سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ پریشانی لاہق ہو جائے تو آپ اس میں پریشانی کا مظاہرہ جو ہے وہ نہ کیا کریں آپ اپنے اوپر اس کو سوار نہ کیا کریں بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و سنا کیا کریں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیکھ کر سرکار علیہ السلام کے پیارے اصحاب کا آپ کی پیارے صاحب زدی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دیکھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے اس کی تلاوت کیا کریں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کیا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک اولیاء اکرام جو ہیں ان کا وسیلہ دیا کریں انشاءاللہ اس سے آپ کی اللہ تعالیٰ تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے گا اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا تو میرے دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے یہ حسبن اللہ ونعم الوکیل یا وارسو یا نصیر یہ کسرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں آپ ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر بہت سے جو دن کی گھڑیاں ہوتی ہیں ان کو ہم غیبت کے اندر بھی جو ہے وہ گزار دیتے ہیں تو ہمیں یوں نہیں کرنا چاہیے میں آپ کو تین ایسے کام بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ بندہ اپنی زندگی کے اندر لاغو کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں بھی اثر رکھ دے گا اللہ تعالیٰ اس کا جو بھی وہ وظیفہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی اثر رکھ دے گا تو میں آج آپ کو وہ تین کام بتا دیتا ہوں وہ یہ ہیں پانچ وقت کی نماز حرام لکمے سے اپنے آپ کو بچائیں اور جھوٹ چھوڑ دیں انشاءاللہ اگر آپ یہ تین کام اپنی زندگی میں لاغو کر لیں تو اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اچھائیاں ہی اچھائیاں شامل کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجت کو پورا فرما دے گا تو میرے دوستوں جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے آپ اس کو سچے دل کے ساتھ پختہ یقین کے ساتھ آپ اپنی تمام جائز حاجت کو جائز مقصد کو حاضر و ناظر رکھتے ہوئے خاص طور پر تنگ دستی فاقع گربت گھرل و پریشانی ناچاکیاں لڑائی جگڑے ان کے مقاصد کو آپ اپنے ذہن میں حاضر و ناظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وظیفے کی کسرت کیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیاب بنائے گا تو میرے دوستو میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام نیک اور جائد حاجت کو پورا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچ وقت کا پکا اور سچا عاشق نماز نماز سے عشق کرنے والا عاشق نماز اور عاشق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے آمین بجاہ النبی جل امین وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ